سوشل لینز میں خوش آمدید ممالک کا بھی ذکر کریں گے اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے بلندوبام داؤں اور اپوزیشن پر سال ہا سال سے لگائے جانے والے الزام تراشیوں کا ذکر بھی کریں گے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ترانسپرنسی انٹرنیشنل ایک گلوبل سیول سوسائیٹی اورگنیزیشن ہے جو کہ پچھلے پچیس سالوں سے کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اس ادارے نے اپنا پہلا رپورٹ نائنٹین نائنٹی فائف میں شائع کیا اور تب سے لے کر اب تک ترانس سے اہم ترین انڈیکس تصور کیا جاتا ہے اس کا ہر رپورٹ سائنسی اصولوں کے مطابق نہایت ہی ارکریزی سے تیار کیا جاتا ہے سال دو ہزار بیس کا انڈیکس تیار کرنے کے لیے ٹوٹل ون ایٹی ممالک سے ڈیٹا لیا گیا ہر ملک کے پبلک سیکٹر میں کرپشن کا اندازہ عام عوام سے سوالات پوچھ کر نہیں کیا گیا بلکہ ہر ملک کے انتہائی تعلیمی آفتہ ریسرچرز ڈاکٹرز اور بزنس سے وابستہ لوگوں سے سوالات پوچھ گئے اس انڈیکس میں زیرو سے لے کر ہنڈرڈ تک سکیل رکھا جاتا ہے جس میں زیرو کا مطلب ہے انتہائی کرپٹ جبکہ ہنڈرڈ کا مطلب ہے کرپشن فری ریپورٹ کے ریزرچ کے مطابق کوئی بھی ملک ہنڈرڈ سکور نہ کر سکا مطلب یہ کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں جن میں کرپشن کا ہنڈرڈ پرسنٹ خاتمہ ہو چکا ہو اور نہ ہی کوئی ایسا ملک ہے جس کا سکور زیرو ہو یعنی کہ کرپشن ہی کرپشن ہو اور کوئی بھی کام کرپش کرپشن فری نہ ہو اس سال کے ریزلٹس کے مطابق دنیا کے دس ایسے ممالک جس میں کرپشن کم ترین سطح پر ہے اس کا لسٹ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کم کرپشن نیوزی لینڈ میں ہے اور ان کا سکور ایٹی ایٹ ہے اگرچہ ڈنمارک کا سکور بھی ایٹی ایٹ ہے لیکن انڈیکس کے جو اہم انڈیکیٹرز تھے ان میں نیوزی لینڈ کا سکور اچھا رہا اس لیے پہلا نمبر نیوزی لینڈ کو ملا نوروے نیدر لینڈز لگزنبرگ اور جرمنی ٹاپ ٹین ایسے ممالک بنے جن میں کرپشن کم ترین سطح پر ہے اہم بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ اور سنگاپور کے علاوہ باقی آٹھ ممالک کا تعلق یورپین یونین سے ہے اسی طرح اگر ہم دنیا کے دس کرپ ترین ممالک کا ذکر کریں تو اس کا ٹیبل اس وقت آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لسٹ میں افریقی ممالک ساؤتھ امریکن ممالک اور ساؤتھ ویسٹرن ممالک شامل ہیں جہاں بوک، غربت، جنگو اور یا پھر فوجی حکومتوں کے ڈیرے ہیں سومالیا، ساؤتھ سودان، سیریہ، یمن، ونزویلا، سودان، گینی، لیبیا، ناردھ کوریا اور کانگو تمام ایسے ممالک ہیں جہاں کہ سیاسی حالات ان ملکوں کی معیشت کو پنپنے نہیں دے رہی اس کے بعد اگر ہم دنیا کے اہم ممالک کا ذکر کریں تو ان میں امریکہ، چائنہ، برطانیہ، انڈیا، اسرائیل، روس اور فرانس جیسے ممالک آتے ہیں اس وقت آپ سکرین پر ان ممالک میں کرپشن کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ لسٹ بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جن کا ذکر دنیا کے تمام ممالک میں کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینیڈا اور برطانیہ میں صورتحال کافی بہتر ہے اور ان دو ممالک کا سکور سیونٹی سیون ہے جو کہ زبردست ہے اور ان ممالک کا رینک الیون ہے جو کہ گزشتہ سال ٹویلف تھا یعنی دونوں ممالک نے کچھ حد تک کرپشن پر قابو پایا ہے اور اپنی رینکنگ بہتر بنائی ہے جبکہ امریکہ میں صدر کرم بری طرح ناکام ہوا ہے اور اس کے دور حکومت میں امریکہ میں کرپشن بڑھ گئی ہے یہی حال انڈیا کا بھی ہے جہاں مودی سرکار کو جتوانے والے سرمایہ کار ملکی دولت لوٹ رہے ہیں اور یوں انڈیا میں مودی کی ناکام حکومت کرپشن کی شکل میں عوام کی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہے روس میں بھی پیوٹن کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اور وہاں کی عوام ملک میں کرپشن سے سخت پریشان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روس کی رینکنگ پاکستان سے بھی خراب ہے اب دیکھتے ہیں اسلامی ممالک کی فہرست اسلامی ممالک میں قطر کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں کرپشن کا راج نہ ہو کیونکہ ریسرچرز کے مطابق جن ممالک کا سکور پچاس سے اوپر ہے وہاں حالات اتنے برے نہیں لیکن جن ممالک کا سکور پچاس سے کم ہو وہاں کرپشن سنگین شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے تشویش کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا اور ایران اہم ترین اسلامی ممالک ہیں لیکن ان تمام ممالک میں کرپشن ملکوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اگر ہم پاکستان کا ذکر کریں تو تحریک انصاف دو ہزار اٹارہ میں احتساب کرنے اور کرپشن کا خاتمہ کرنے کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئی نوے دن میں کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا امران نیازی نے منتخب ہونے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں اپوزیشن کو دھم کی دی کہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا اور ملک کو مکروز کیا ان کا احتساب کروں گا ڈاکو کو انارو نہیں دوں گا مگر انتیس مہینے گزر جانے کے بعد لوٹی ہوئی دولت تو واپس نہیں آئی البتہ سیاستدانوں کے خلاف کیسز پر عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں ان کیسز کو سیاسی انجینئرنگ قرار دیا اور کرپشن ختم ہونے کے بجائے امران خان کی حکومت خود کرپشن کے ریکارڈ توڑنے میں مصروف عمل نظر آ رہی ہے حکومت کا تیسرا سال ہے لیکن ہر سال پاکستان کرپشن میں مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حال یا کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان مزید چار درجے تنزلی کے بعد ایک سو اسی ممالک میں ایک سو چوبیسوے نمبر پہ آ گیا ہے اس وقت آپ کے سامنے پاکستان کے گزشتہ آٹھ سالوں کا ڈیٹا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نواشریف کی حکومت میں پاکستان کی رینکنگ کو ون ترٹی نائن سے ون سیونٹین پر لائے گیا ہے لیکن عمران خان کی حکومت میں مشرف دور کی طرح لوٹ مار کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کو صرف انتیس مہینوں میں ایک سو سترہ کی بجائے ایک سو چوبیس پر پہنچا دیا گیا ہے ایک دفعہ پھر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے عمران نیازی اور اس کے وزاراء عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے لیے جو ڈیٹا اکٹا کیا گیا وہ نواشریف دور کا ہے لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے کیونکہ رپورٹ میں جن آٹھ انڈیکیٹرز کو پاکستان کے لیے استعمال کیا گیا ان میں سے چھ انڈیکیٹرز میں پاکستان میں نہ تو کرپشن بڑی ہے اور نہ ہی کم ہوئی ہے لیکن جن دو انڈیکیٹرز میں پاکستان دو دو پوائنٹس لوز کر گیا ان دونوں انڈیکیٹرز کا ڈیٹا دو ہزار انیس یعنی عمران خان کی حکومت میں لیا گیا پچھلے دو سالوں میں پاکستان میں منافع خوری اروج پر رہی چینی آٹا اور ڈیگر تمام اشیاء خردنوش میں حکومت کی کمزور گورننس کے باعث منافع خوری کی گئی اور زیادہ تر کیسز میں حکومتی وزراء کا نام لیا جا رہا ہے لیکن شاید عمران کی آنکھوں کو لانے والوں نے یہ اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اپنے وزراء کی کرپشن پر نظر ڈال سکے حکومت کے دعوں کے باوجود قیمتوں میں اضافے کا ذنہ دار کسی کو نہیں ٹہرایا گیا کیونکہ کرپشن کرنے والے بڑے بڑے نام خود کابینہ کا حصہ ہیں نیازی کی حکومت پچھلی حکومتوں پر الزام لگاتی رہی کہ انہوں نے مہنگی الینجی لی ہے لیکن اس سال شہزیب خانزادہ نے اپنے پروگرامز میں ثابت کر دیا ہے کہ حکومت نے وقت پر الینجی کی خریداری نہ کر کے ملکی خزانے کو ارب و روپے نقصان پہنچایا ہے اور اب شاہد خاکان عباسی کے وقت میں لی گئی الینجی کی قیمتوں کو شامل کر کے نیازی حکومت اپنا ایوریج نکال رہے ہیں کہ ہماری خریداری مہنگی نہیں یہ ایک لسٹ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں لا تعداد اداروں میں ریٹائٹ فوجی افسران کو بٹا دیا گیا ہے اور پاکستان میں تین ہزار پی ایش ڈی ڈی گری ہولڈرز بیروزگار بیٹے ہوئے ہیں نوہ شریف کے دور میں جہاں ملک فائف پوائنٹ نائن کی شرح سے ترقی کر رہا تھا اب وہی ملک مائنس میں چلا گیا ہے اگر پختنخواہ صوبے میں دیکھیں تو وہاں کسی بھی دوسری پارٹی نے آٹھ سال حکومت نہیں کی ماں سوائے تحریک انصاف کے لیکن وہاں یہ بات زبان زد عام ہے کہ حکومتی اداروں میں نوکریہ بک رہی ہیں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک نائہل شخص کو وزیرالہ بنایا گیا ہے تمام اداروں میں کرپشن زیادہ ہو گئی ہے مثال کے طور پر آپ اخبار کے اس خبر پر نظر ڈالیں اگر کرپشن کی برمار نہ ہوتی تو سکولوں میں سہولیات دی جاتی اور لوگ بچوں کو سکولوں سے نکالنے کی بجائے سکولوں میں داخل کرواتے دوسری بات پختنخواہ کی یونیورسٹیوں میں ٹیچرز کو سیلوریز دینے کے پیسے بھی نہیں رہے آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور کی تاریخی یونیورسٹی کو کبالخانہ بنا دیا گیا ہے سہت کے محکمے کو بھی بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے جس کا ثبوت آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پختنخواہ میں احتساب کمیشن کا ادارہ بنایا گیا لیکن جب اس ادارے کے ڈی جی نے پرویس خٹک پر الزام لگایا کہ وہ صوبے میں مادینیات کے مختلف لیزز میں کرپشن میں ملوث ہے تو بجائے پرویس خٹک کو ہٹانے کے عمران خان نے پہلے ڈی جی کو جوب سے نکالا اور پھر احتساب کا وہ دفتر ہی بند کر دیا جس پر پختنخواہ کے غریب عوام کے عرب و روپے لٹائے گئے تھے یہی حال پنجاب کا ہے جہاں وسیمکرم پلس بزدار کو بٹا کر صوبے کے اداروں کا ڈانچہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے درجن و صوبائی اور وفاقی وزراء پر کرپشن کے چارجز ہیں لیکن نیب عمران نیازی کی حکومت کا غلام ادارہ بن چکا ہے اور حکومت میں شامل وزراء اور اثر و رسوخ رکھنے والے مافیا سے نیب سوال بھی نہیں پوچھ سکتی پاکستان مہنگائی میں پورے ایشیا میں نمبر ون پر آ گیا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی نیازی کی حکومت میں پاکستان کے تاریخ کی سب سے زیادہ خودکشیاں ہو چکی ہیں آئے دن پیٹرول ڈیزر اور بجلی کو مہنگا کیا جا رہا ہے لیکن بندہ تابدار ہے اور لانے والے خوش ہیں کہ ان کے ریٹائٹ ملازمین کو دو دو تین تین سیٹوں پر ایک ایک ساتھ لگایا جا رہا ہے یقین ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اللہ حافظ و ناصر